الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام وعلا خاتم النبی کیون اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سامعین سامعات مدوجہین متوجہات ملائکہ صالحین نروح طیبات تمام سننے والوں والسلام علیکم ورحمت اللہ سامعین مہترام اس ہفتے ہم پھر آپ کی خدمت میں اپنا پروگرام درس دین لے کر حاضر خدمت ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس پروگرام میں ہم اپنے شیخ محترم جناب سید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کی انتہائی ماینہ استثنیف میرا پیارا دین اسلام سے ایک موضوع لے کر اس موضوع سے مطالق شرعی حکامات اور شرعی تعلیمات آپ کی خیرنف میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں نوافل کا بیان ہمارا چل رہا ہے اسی سلسلے میں گوشتہ ہفتے ہم نے گفتوگو نماز استخارہ سے مطالق کی تھی اس ہفتے ہم آپ کی خیرنف میں صلات التصویح کی نماز کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اور اس سے مطالق جو ہدایت ہے وہ ان سے رہنمائی ہے وہ آپ کی خیرنف میں پیش کریں گے صلات التصویح اس کے پڑھنے سے بے انتہا ثواب ملتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سچا جان حرات سیدنا عباس بن عبد المطلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی تعلیم فرمائی اور فرمایا کہ اس کے پڑھنے سے تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے یعنی اس کے پڑھنے سے تمہارے اگلے پچھلے نئے پرانے چھوٹے بڑے غلطی سے کیے ہوئے جان بوچ کر کیے ہوئے چھپ کر کیے ہوئے کھلن کھلا کیے ہوئے سبھی گناہ اللہ معاف کر دے گا ہر طرح کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور فرمایا کہ اگر ہو سکے تو یہ نماز روزانہ پڑھ لیا کرو اور اگر نہ ہو سکے تو ہر ہفتے میں ایک بار پڑھ لیا کرو یہ نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک بار پڑھ لیا کرو یہ سال میں ایک دفعہ پڑھ لیا کرو اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ لو اگر کوئی مسائب دور کرنے یا حاجت کے لئے پڑھے تو امید ہے اس کو مقصد میں کامیابی ملے گی اس نماز کا طریقہ کار یہ ہے کہ چار اقدر نفل نماز کی نیت کرے اللہ اکبر کہہ کر ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر جو سنا پڑھی جاتی ہے سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارہ قسموکا و تعالی جدوکا ولا الہ غیرک یہ پڑھے گا یہ پڑھنے کے بعد جو تسبیح اب میں بیان کر رہا ہوں اس تسبیح کو پندرہ مرتبہ پڑھنا ہے تسبیح کیا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دوبارہ سن لیجئے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پندرہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے پھر عوض باللہ من شیطان و عجیم اور بسم اللہ پھر رحمان و رحیم پڑھنا ہے پھر صورت فاتحہ پڑھنی ہے فاتحہ کے بعد صورت ملانی ہے جب صورت ختم کر لیں گے رکو میں جانے سے پہلے پھر یہ تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دس مرتبہ پڑھنی ہے پھر رکو کریں رکو میں بھی یہی تسبیح دس مرتبہ پڑھیں گے پھر رکو سے سر اٹھائیں اور بعد تسمیح اور تحمید تسمیح کہتے ہیں سمیہ اللہ علیہ وآلہ حمیدہ کہنے کے بعد اور تحمید کہتے ہیں ربنا والاکل حمد کہنے کے بعد تسمیح اور تحمید کے بعد اب پھر جب کھڑے ہوں گے تو اس کو کھڑے ہوں گے قومہ کہتے ہیں اس قومہ کے اندر دس مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جائے گی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر سجدے کو جائیں گے اور سجدے میں دس مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جائے گی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اب سجدے میں جانے کے بعد پھر اٹھ کر بیٹھیں گے آپ جلسے میں تو جلسے میں دس مرتبہ یہ تسبیح پھر پڑھی جائے گی جلسے کے بعد جب پھر آپ دوبارہ سجدے میں جائیں گے تو سجدے میں جانے کے بعد یہ تسبیح پھر دس مرتبہ پڑھی جائے گی یوں ہی چار رکعت پڑھے ہر رکعت میں پچھتر مرتبہ تسبیح مکمل کی جائے گی اور چار رکعت میں تین سو مرتبہ تسبیح ہو جائے گی تو یوں تین سو مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے چار رکعت نماز میں صلات تسبیح کی یاد رکھئے کہ رکوع اور سجود میں تسبیح پڑھنی ہے ساتھ میں جو رکوع کی اور سجود کی اپنی تسبیحاتیں وہ تو پڑھنی ہیں یعنی پہلے آپ پڑھیں گے سبحانہ ربی العظیم سبحانہ ربی العظیم سبحانہ ربی العظیم رکوع میں جائیں گے تو سبحانہ ربی الارا سبحانہ ربی الارا تین مرتبہ پڑیں گے اور پھر اس کے بعد یہ تسبیح پڑی جائے گی ہاں یہ ضروری ہے کہ دونوں اتحیات میں چار رکھت نواز میں دو مرتبہ پڑیں گے تو دونوں مرتبہ اتحیات پڑھنے میں یعنی تشہد کی حالت میں یہ تسبیح نہیں پڑی جائے گی تو یہ یاد رکھیے گا تو تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کو سنا اس پر عمل کی توفیق ادا فرمائے اور ہمیں بکسرت یہ نماز جو ہے نماز صلاح التصویح ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین بجاہی نبی علمین صلی اللہ علیہ وسلم